ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف پارلمنٹ کے سوا کسی ادارے کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں ملک کا وزیر آزم رہا اور آج کس طرح عدالت میں مٹھایا گیا پیشی پر نواز شریف غصے میں آگئے دوہزار اٹھارہ میں لوڈ چیننگ ختم کرنے کا وعدہ دوہزار سترہ میں ہی پورا کیا کہیں پھر بھی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ میں صادق اور امین نہیں رہا احساب عدالت سے باہر گفت کی دوہزار اٹھارہ کے نواز شریف نے وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کی ہے بہت آرہ کے لئے دوہزار اٹھارہ کے لئے دوہزار اٹھارہ اپنے کاؤدر وعدہ دکھونے نہیں ہوتے اس لیے ہم ان کو کہنے پہ مجبور ہوگے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے سر زیادہ لیٹ پھنی ہو گئے کیسے جی میں تو آکے دروازہ کھلتا ہوں میاں صاحب تو آگئے ہیں کافی دیر پہلے چلیں وہ میں ذرا گاؤں سے آتا ہوں نواز شریف پہلے عدالت پہنچے گاؤں سے آنے کے باعث کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو دیر ہو گئی میڈیا کے سوال پر وضاحتیں دیتے رہے عزیزیا سٹیل میلز ہل میٹل اور لندن فلیٹس ریفرنسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار احتساب عدالت کا نواز شریف کو ایک بجے پھر پیش ہونے کا حکم دوبارہ فرد جرم آئیت کرنا پڑی تو ملزموں کی موجودگی ضروری ہے جج محمد بشیر کریمات آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس اس آگرہ کی نئی میریکل ریپورٹ احتساب عدالت میں پیش پہلے بتایا گیا دل کی تکلیف ہے آج پتا چلا مرس کی تشخیص ہی نہیں ہوئی ملزم باہر بیٹھ کر عدالت کو گمراہ کر رہا ہے کیسے اشتہاری قرار دیا جائے نیپ کی استعدا نیپ کوٹ میں فیصلہ محفوظ ایک بجے کے بعد سنایا جائے گا پیزاباد دھرنے کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں دیکھا جائے کہ اسکری حکام کا نام کس نے شامل کیا اسلام آباد ہائی کوٹ کی تجاویز کیا پولیس والوں کو اس لیے مارا گیا کہ انہوں نے وردی پہن رکھی تھی جسٹس شاکت عزیز صدقی کرمہ امریکی وزیر دیفاع جیمز میٹس آج پاکستان پہنچیں گے سیاسی اور اسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے آمد سے پہلے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات کا حصول ترجیح قرار اب نو مور وزیر خاد جاکھا جاسف کا دو ٹوک پیغام وزیر اعلی سندھ حاضر ہوں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے کل بلالیا سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کی بھی طلبی چاہتے ہیں ہمارے بچوں پوتوں کو پینے کا صاف پانی ملے مراد علی شاہ کے ساتھ ان کے کرتا دھرتا بھی آئیں ہم سب کو سن کر فیصلہ دیں گے ٹیف جسٹس ساقب نصار کے ریمارک پنجاب بھر میں سپیشل بچوں کے سکولوں اور بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصف کریں لاہور ہائی کورٹ کا حکم خصوصی بچوں پر تشدد برداشت نہیں ٹیف جسٹس منصور علی شاہ کے رمارک پنجاب پرنٹنگ پریس میں مبینہ طور پر باون کروڑ کی بے زابطگی کاغذ کی مہنگی خریداری اور نو سال کے ریکارڈ میں زدو بدل کا انکشاف جلسوں پہ جلسے کفتان بھرپور فارم میں کل چشتیاں میں میدان لگایا اور آج لئیہ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ تمام انتظامات مکمل کراچی سی ویو پر طالب علم کے قتل کی تفتیش میں نایہ مور حادثے میں زخمی شخص نے گرفتار ملزم خاور برنی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا پولیس میں واردات میں استعمال تیسری گاڑی بھی قبضے میں لے لی لاہور کے شہریوں کے لیے دھرنا وبالے جان بسارت سے محروم افراد ایک بار پھر سڑکوں پر لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج کے باعث بدترین ٹرافک جیم لوگوں کو شدید پریشانی کا سامن بھارتی میڈیا میں گلگت بلتستان کے حوالے سے منفی ریپورٹنگ عوامی ایکشن کمیٹی کا انڈین سرکار کے خلاف احتجاج بھارت مرداباد کے نارے سردی اپنا زور دکھانے لگی تیارت میں پارا منفی آٹھ تک گر گیا کوئٹا میں منفی چھے ریکارڈ کیا گیا شدید تھنگ سے پانی جم گیا مقبوزہ بیت المقدس کو اسرائیل کا در حکومت تسلیم کیا گیا تو خطرناک نتائج برامد ہوں گے اسلامی اور عرب دنیا میں شدید رد عمل ہوگا اردن نے امریکی سیکرٹی خارجہ ریکس ٹیلیسن پر واضح کر دیا احسن اکبار اور خاجہ ساد رفیق بھی موجود تھے جعوید ہاشمی پارٹی میں واپسی کا باقاعدہ اعلان ملتان جلسے میں کریں گے ملاقات ان کی ہو رہی ہے ہوئی ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گرین سگنل ملا ہے نواز شریف کی جانب سے کہ انہیں پارٹی میں واپس لے لیا جائے عرصہ دراستہ کنوں نے نون لیگ کے ساتھ اپنی رفاقت قائم رکھی مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا لیکن پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی تھی اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیا تھا آج کی ملاقات کیسی رہی بات کریں گے ہمارے نمائندے عابد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد بتائیے گا گرین سگنل مل چکا ہے تمام اختلافات دور ہو گئے شکوے شکایتیں بھی ہو گئیں اب بس باقاعدہ اعلان کیا جائے گا جی بالکل سینئر سیاسدان مخدوم جاہوے داشمی ایک بار پھر مسلم لیگ نون سے ناتا جوڑنے کے لیے کچھ دیر پہلے پنجابہ اس پہنچے ہیں اور اس وقت ان کی سابق وزیراعظم یا نواز شریف سے ملاقات جاری ہے اور اس ملاقات میں مریم نواز مریم مورنگ زیب پرویز رشید ایسین اقبال اور خاجہ ساد رفیق بھی ملاقات میں موجود ہیں اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ خاجہ ساد رفیق اور ایسین اقبال خاص طور پر خاجہ ساد رفیق ان کی واپسی کے لیے کوشا تھے اور آج میاں نواز شریف نے ملاقات میں مخدوم جاہوے داشمی کو مسلم لیگ نون میں واپسی کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا ہے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ ملتان میں مسلم لیگ نون کا جلسہ شیڈول ہے جس کے بھی تاریخ تیاؤنا باقی ہے اس میں جاوید اشمی بازابطہ طور پر مسلم لیگ نون میں واپسی کا اعلان کریں گے اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گے آج مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا ہے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف جاوید اشمی سے گلے ملے ہیں جبکہ جاوید اشمی نے مریم نواز کے سر پر دست شفقت بھی رکھا ہے اس ملاقات میں کچھ گلے شکوے بھی ہوئے ہیں تاہم جاوید اشمی کے یہ کہنا تھا کہ وہ جمہوریت کے لیے اپنی جدو جوہد جاری رکھیں گے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں واپس آ رہے ہیں اور ایک بار پھر مسلم لیگ نون سے ان کا ناتا جوڑ رہے ہیں ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے ملتان کے جو رہنما ہیں جو کونسلرز ہیں جنہوں نے ان کی واپسی کے سلسلے میں اعتراض کیا تھا ان کے تحفظات بھی دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جاوید اشمی کی آج جو ملاقات اسی سلسلے میں ہیں اور جد جب ملتان کا جو جلسہ ہوگا اس میں مخدوم جاوید اشمی مسلم لیگ نون میں واپسی کا اعلان کریں گے شکریہ آپ کا عبد ملک عبد ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ جلد ہی باغی کی باقاعدہ طور پر واپسی ہو جائے گی اب تمام تر اختلافات اور تحفظات دور ہو چکے ہیں شکوے شکایتیں بھی ہو گئیں اور آج کی جو ملاقات ہی وہ کافی پوزیٹیو رہی ہے مریم نواز نے ویلکم بیک کہا جعوید ہاشمی کو جعوید ہاشمی کو گلے لگا کر استقبال کیا نواز شریف نے پرانے ساتھی ہیں اور اس موقع پر جعوید ہاشمی بھی کافی خوش دکھائی دیئے تو یہ ملاقات ہوئی ہے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں اس کے علاوہ آج صبح سابق وزیر آزم نواز شریف ان کی صاحب زادی موسیقی